بیریسٹر گوھر رانما پیٹرائی مرسند موجود ہیں گوھر صاحب بہت شکریہ آپ کے حدود کے گوھر صاحب کیا کہیں گے دس سال کی قید کی سزاہ سنا دی گئی ہے دونوں رانماوں کو دیوار پہ لکھا تو سب کو نظر آ رہا تھا لیکن جس طرح سے ٹرائل کی بنیادی اصول ہوتے ہیں اس کے بھی خلاف پرزی ہو گئی تھی اور کل ہی ہم نے دیکھا تھا کہ جس طریقے سے بارہ وٹنسز پر دو گنٹے کے اندر اندر کراف اگزامینیشن کمپلیٹ کروایا اور وہ بھی ان وکیلوں سے انکلیٹ کروایا جو ان کے پاس نہ کوئی فائل تھی نہ ان کی ایکسپرٹیز تھی نہ انہوں نے کوئی کنسلڈ کیا تھا اکیوزوں کو تو یہ بنیادی حقوں کی سرسر خلاف ہوئی ہے جیسٹس کو ہم نے قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور یہ بہت نائنصافی ہوئی ہے اور اس کے خلاف ہم افیل فائل کریں گے پھر بھی عدلی حسیٰ امید انشاءاللہ کہ یہ کواش ہو جائے گا اچھا سر کیا سمجھتے ہیں آپ ٹائم فریم تو تیس دن کا ہے لیکن الیکشن میں صرف آٹھ دن رہ گئے ہیں تو اب یہ ساری صورتیال جو ہے اس کو فیصلے کو چیلنج الیکشن کے بعد ہی کیا جائے گا کیونکہ تحریری فیصلہ تو ابھی تک نہیں آیا دیدی فیصلہ جس وقت ملتا ہے تو اس کے بعد ہی آپ چیلنج کر سکتے ہیں اور جو دیسیجن میں لکھا ہوا ہوتا ہے کیونکہ رات بارہ بجے تو اس کیس میں میں موجود تھا ساڑھے دس بجے میں کورٹ سے باہر نکلا ہوں ساڑھے دس بجے تک جس صاحب نے تری پوٹی ٹو کی جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جس کو ملزم کا بیان کہا جاتا ہے وہ بیان کا سٹیٹمنٹ نہیں دیا تھا تو بیان کے سٹیٹمنٹ کے آج صبح وقت آنے اس کو تیار کر کے بھی دیا ہے تو ہمارے وکیلوں نے نہیں وہ جس صاحب بھی اپوائنٹڈ تھے پراسیکیوٹر بھی اپوائنٹڈ تھے اور جج نے خود اپنے طرف سے دیفنس کے لیے وکیلہ پوائنٹ کیے تھے اگر انہوں نے کہا ہے تو وہ بھی غلط ہوا ہوا کیونکہ اکیوز کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے دفاع میں بھی اپنے گواؤں کو پیش کرے تو وہ بھی وکیلوں نے لکھا ہوگا کہ ہم گوانی ساتھی ساتھ ایسی فوراں اتنے بڑے کیس میں آرگومنٹس بھی ہوئے اور جس صاحب نے ججمنٹ تیار بھی کر لی اور سناؤنس بھی کیا تو یہ تو ایک نیا ورشن ہے تو شخانہ کا وہ تو پھر بھی تیرٹی منٹس لگے اس میں تو تیرٹی منٹس بھی نہیں لگے سب کچھ ایک ہی دن میں سب کچھ کنکلوڈ ہو گیا تو یہ تو سارا غلط ہوا ہے لیکن جب آرڈر کی کافی ملے گی ہی تو اپید فائل ہوگی اور اپیل کے تیرٹی دیز ہوتے لیکن جو ہی ہمیں کافی ملیں گی تو نیکس دے ہم انشاءاللہ ہائی کور جائیں گے گوانی سب کیا سمجھتے ہیں یہ کہا گیا کہ پیچھ آئے کے وقلہ ہی پیش نہیں ہو رہے لیکن دوسری جانبی موقف یہ کیا گیا کہ ان کو ایکسیس نہیں دی جاری تو ان دونوں باتوں میں صداقت کیا ہے آیا ایکسیس نہیں دی جاری تھی یا پھر خود ہی ویک سٹانس تھا پیچھ آئے وقلہ کی جاری سے نہیں نہیں وقلہ کے ہمیشہ سے پیش ہوتے رہے ہیں اور پھر بھی کل بھی وقلہ پیش ہوئے تھے وقلہ کو باہر رکھا گیا جانی کی اجازت نہیں دے گئی تھی اس سے پہلے جو جس صاحب نے دیا تھا تو جس صاحب نے ایک دن کی تاریخ بھی کیونکہ وکیل کی کوئی سرجری ہوئی تھی تو اس کی وجہ سے وہ پیش نہیں ہوئے تھے جس صاحب نے اپنے طرف سے سٹیٹ کاؤنسل مقرر کیا کل وقلہ جب موجود تھے تو جس صاحب کو یہی ہم نے کہا کہ سر جب وہ وکیل موجود ہے آپ نے جس وکیل کو اپوائنٹ کیا اس کے پاس فائل بھی نہیں ہے ایکسپرٹیز بھی نہیں ہے انہوں نے دیکھا بھی نہیں انسٹرکشن بھی نہیں لیے تو مہربانی کر کے دیفنس کاؤنسلوں کو جنہوں نے کیس تیار کیا ان کو اجازت دے تاکہ کراس اگزامن کرے تو انہوں نے کراس اگزامنیشن کی اجازت ہی نہیں دی اور خود پروسیڈ کر بیٹھے اچھا گور صاحب اب اس فیصلے کا کوئی اثر الیکشن پر پڑے گا آپ کے جو کینڈیٹ ہیں تمام اور ان کے حلقوں میں اس فیصلے کا کوئی اثر پڑے گا سمجھتے ہیں آپ یہی کوشش کی جاری تھی کہ یہ الیکشن سے پہلے اس کو اناؤنس کرے اور الیکشن کو متاثر کرے یا عوام کو اشتعال دلا دے اور ان کو جو کوئی فالس بلیگ اپریشن کرایا جائے لیکن میری آپ کی وساطت سے پورے اپنے ورکر سپورٹرز اور پی ٹی آئی کو اور عوام الناس سے بھی التماس ہے کہ آپ تحمل برداشت کا مظاہرہ کرے پور امن رہے یہ سارا این صاحب کا قتل ہوا ہوا ہے بلکل عدل کے اصولوں کو منافی ہوا ہوا ہے اور انشاءاللہ کسی بھی عدالت میں جائے گا تو یہ قواش ہو جائے گا ابھی رشتر گوھر صاحب یہ بتائے گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ بکلہ کو عدالت میں پیش نہیں ہونے دیا جا رہا تھا جبکہ دوسری جانب ان کا یہ موقف ہے کہ بکلہ صفائی عدالت میں پیش نہیں ہو رہے تھے تو جب آپ کے بکلہ کو عدالت میں پیش نہیں ہونے دیا گیا تو کیا آپ نے کسی عدالت سے رجوع کیا کل کل مناپیش ہو نے دیا کہ آج صویرہ اسلامباد آئی کورٹ پیش ہو گئے تھے چیپ جسٹس آپ سے بھی ریکویسٹ کر لی میں چیپ جسٹس آپ کے پرسنل سیکرٹری کے پاس بھی گیا تھا کہ پلیز اس کی میٹر بہت ارجن تھے کائنلی آپ اس کو ارجن بیسس پہ لیں اور پائنل آرڈر روکیں لیکن یہی تو ہمارا شکوہ شکایت ہے کہ جب ہم عدالتوں میں آ جاتے ہیں تو ہمارے کیس یا تو لگتے نہیں ہیں یا ابجکشن میں لگتے ہیں یا اس میں ٹائم زیادہ لگاتے ہیں یا ججمنٹ میں ریزر ہوتی ہے تو شہانہ کبھی کل ہمارا رائٹ کلوز ہو گیا سٹرک اپ ہو گیا لیکن وہ ججمنٹ آج بھی اس کامباد آئی کورٹ میں ریزرڈ ہے تو ہمیں تو کوئی ایک سے زیادہ شکوے ہیں ہمیں تو وہ ٹریٹمنٹ نہیں دی جا رہی جو قانون اور عین کے مطابق ہمارا حق ہے اور جو آدھریہ کو چاہیے کہ ہمیں ایز کنسیشن نہیں بھلے دیوار پہ لکھا تو سب کو نظر آ رہا تھا لیکن جس طریقے سے ٹرائل کی بنیادی حصول ہوتے ہیں اس کے بھی خلاف پر جی ہو گئی تھی اور کل ہی ہم نے دیکھا تھا کہ جس طریقے سے بارہ وٹنسس پہ دو گنٹے کے اندر اندر کراس اگزامینیشن کمپلیٹ کروایا اور وہ بھی ان وکیلوں سے انکلیٹ کروایا جو ان کے پاس نہ کوئی فائل تھی نہ ان کی ایکسپرٹیز تھی نہ انہوں نے کوئی کنسلڈ کیا تھا تو یہ بنیادی حکوم کی سرسر خلاف ہوتی ہوئی ہے جیسٹس کو ہم نے قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور یہ بہت نہ انصافی ہوئی ہے اور اس کے خلاف ہم افیل پائل کریں گے پھر بھی عدلیہ سے امید انشاءاللہ کہ یہ کواش ہو جائے گا اچھا سر کیا سمجھتے ہیں ٹائم فریم تو تیز دن کا ہے لیکن الیکشن میں صرف آٹھ دن رہ گئے ہیں تو اب یہ ساری صورتیال جو ہے اس کو فیصلے کو چیلنج الیکشن کے بعد ہی کیا جائے گا کیونکہ تحریری فیصلہ تو ابھی تک نہیں آیا تحریری فیصلہ جس وقت ملتا ہے تو اس کے بعد ہی آپ چیلنج کر سکتے ہیں اور جو دیسیجن میں لکھا ہوا ہوتا ہے کیونکہ رات بارہ بجے تو اس کیس میں میں موجود تھا ساڑھے دس بجے میں کورٹ سے باہر نکلا ہوں ساڑھے دس بجے تک جج صاحب نے تری پوٹی ٹو کی جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جس کو ملزم کا بیان کہا جاتا ہے وہ بیان کا سٹیٹمنٹ نہیں دیا تھا تو بیان کے سٹیٹمنٹ کے آج صبح وقلہ نے اس کو تیار کر کے بھی دیا ہے تو ہمارے وکیلوں نے نہیں وہ جج صاحب بھی اپوائنٹ اٹھتے ہیں پراسیکیوٹر بھی اپوائنٹ اٹھتے ہیں اور جج نے خود اپنے طرف سے دیفنس کے لیے وقلہ اپوائنٹ کیے تھے اگر انہوں نے کہا ہے تو وہ بھی غلط ہوا ہوا کیونکہ اکیوز کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے دفاع میں بھی اپنے گواہوں کو پیش کرے تو وہ بھی وکیلوں نے لکھا ہوگا کہ ہم گواہ نہیں ساتھی ساتھ ایسی فوراں اتنے بڑے کیس میں آرگومنٹ بھی ہوئے اور جج صاحب نے ججمنٹ تیار بھی کر لی اور سناؤنس بھی کیا تو یہ تو ایک نیا ورشن ہے تو شخانہ کا وہ تو پھر بھی ترٹی منٹس لگے اس میں تو ترٹی منٹس بھی نہیں لگے سب کچھ ایک ہی دن میں سب کچھ کنکلوڈ ہو گیا تو یہ تو سارا غلط ہوا ہے لیکن جب آرڈر کی کافی ملے گی ہی تو اپیل فائل ہوگی اور اپیل کے ترٹی دیز ہوتے لیکن جو ہی ہمیں کافی ملے گی تو نیکس دے ہم انشاءاللہ ہائی کور جائیں گے گورت صاحب کیا سمجھتے ہیں یہ کہا گیا کہ پیچے آئے کے وقلہ ہی پیش نہیں ہو رہے لیکن دوسری جانبی موقف یہ کیا گیا کہ ان کو ایکسیس نہیں دی جاری تو ان دونوں باتوں میں صداقت کیا ہے آیا ایکسیس نہیں دی جاری تھی یا پھر خود ہی ویک سٹانس تھا پیچے آئے وقلہ کی جانبی نہیں نہیں وقلہ کے ہمیشہ سے پیش ہوتے رہے ہیں اور پھر بھی کل بھی وقلہ پیش ہوئے تھے وقلہ کو باہر رکھا گیا جانی کی اجازت نہیں دے گئی تھی اس سے پہلے جو جس صاحب نے دیا تھا تو جس صاحب نے ایک دن کی تاریخ بھی کیونکہ وکیل کی کوئی سرجری ہوئی تھی تو اس کی وجہ سے وہ پیش نہیں ہوئے تھے جس صاحب نے اپنے طرف سے سٹیٹ کاؤنسل مقرر کیا کل وقلہ جب موجود تھے تو جس صاحب کو یہی ہم نے کہا اس حر جب وہ وکیل موجود ہے آپ نے جس وکیل کو اپوائنٹ کیا اس کے پاس فائل بھی نہیں ہے ایکسپرٹیز بھی نہیں ہے انہوں نے دیکھا بھی نہیں انسٹرکشن بھی نہیں لیے تو مہربانی کر کے دیفنس کاؤنسلوں کو جنہوں نے کیس تیار کیا ان کو اجازت دے تاکہ کراس اگزامن کرے تو انہوں نے کراس اگزامنیشن کی اجازت ہی نہیں دی اور خود پروسیڈ کر بیٹھے اچھا گور صاحب اب اس فیصلے کا کوئی اثر الیکشن پر پڑے گا آپ کے جو کینڈیٹ ہیں تمام اور ان کے حلقوں میں اس فیصلے کا کوئی اثر پڑے گا سمجھتے ہیں آپ یہی کوشش کی جاری تھی کہ یہ الیکشن سے پہلے اس کو اناؤنس کرے اور الیکشن کو متاثر کرے یا عوام کو اشتعال دلا دے اور ان کو جو کوئی فالس پلیگ اپریشن کرایا جائے لیکن میری آپ کی وساطت سے پورے اپنے ورکر سپورٹرز اور پی ٹی آئی کو اور اوامنہ سے بھی